مریم اور اس کی ماں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی مریم کی معصوم نظریں دیواروں پر جمع ہوئی تھی جیسے وہ ان پر لکھی پرانی کہانیوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور پھر معصومیت سے سوال کیا اممہ ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ کیا ہم اب کبھی واپس گھر نہیں جائیں گے؟ مریم کی ماں نے ایک ہلکی سیاہ بری جیسے وہ اس مریم کے گہرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی ہو مگر ماں ہونے کے ناتے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کی سرخ آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوں اس بات کے گواہی دے رہے تھے کہ وہ اپنے شوہر کی جدائی اور اس کے بھائیوں کے ظلم سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی اس کے دل میں ایک شدید در تھا جو اسے اندر یا اندر کھائے جا رہا تھا تب ہی وہ مریم سے مخاطب ہوئی کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں رہنے کو یہ چھت ملی ہے ورنہ ہم کہاں جاتے حد کے ساتھ اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور اس کے آنسوں پونچتے ہوئے کہنے لگی امی آپ پریشان نہ ہو دیکھنا سب کچھ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا اس کا معصوم دل جیسے اپنی ماں کو روتا دیکھ کر پگل گیا تھا چودہ سال کی عمر میں ہی اسے کسی نوجوان بیٹی جتنی اکل آ گئی تھی مریم ایک بہت معصوم لڑکی تھی تین مہینے پہلے جب مریم کے والد کا انتقال ہوا تھا تو مریم کی ماں اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنی بچیوں کی پرورش کرے گی مگر تقدیر نے اس کے ساتھ کچھ اوری کھیل کھیل نہ تھا جس کی حقیقت دل کو چلنی کرنے والی تھی جب اس کے شوہر کے بھائیوں نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا تو اب اس کا یہاں کوئی حق نہیں رہا تو وہ بے بسی کی انتہا کو پانچ گئی وہ اپنی بچیوں کے حق کے لیے لڑنا چاہتی تھی مگر اس وقت وہ اتنی کمزور اور مجھے نہیں کر سکتی تھی سوائے اللہ سے فریاد کرنے کے کہ وہ ان کے لیے اب کسی موجزے کا ظہور کرے اس وقت اس کی واحد پناہ اس کی دوست کا بتایا وہ یہ پرانا مکان تھا جسے اس نے قرائے پر لیا تھا یہ مکان غریب کالونی میں تھا جہاں چھوٹے موٹے گھر آباد تھے اور زیادہ تر یہاں غریب لوگ ہی رہتے تھے یہاں کے گھروں کا قرائے بھی بہت کم تھا مگر مریم کی ماں کے لیے یہ بھی ادا کرنا مشکل تھا جب مریم نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ گھر بہت پرانا ہے ہم یہاں کس طرح رہیں گے یہاں تو نہ بجلی ہے نہ پانی تو اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا بیٹی اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا یہ الفاظ سن کر مریم کے معصوم دل کو تسلی ہوئی تھی وہ اپنی ماں کی پریشانی کو سمجھ رہی تھی تب ہی وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو لے کر گھر میں ہی باہر ذہن میں کھیلنے لگی تھی تاکہ اس کی بہنیں یا ماں پریشان کھیلنے لگی تھی تاکہ اس کی بہنیں یا ماں پریشان نہ ہو مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں خوف بھی تھا وہ اس پرانے مکان کی دیواروں میں چھپے ہوئے رازو کو جاننا چاہتے تھی مگر شاید وہ اس حقیقت کے لیے بھی تیار نہیں تھی مریم کی زندگی ایک عام میڈل کلاس خاندان سے شروع ہوئی تھی جہاں خوشیاں بھی مختصر تھی اور مشکلات بھی معمول کا حصہ تھی اس کا والد چار بھائیوں میں سب سے بڑا تھا مگر اس کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح سرکاری نوکری حاصل کر سکتا اس لیے وہ ایک پرائیویٹ سکول میں چکیدار کی نوکری کرنے پر مجبور تھا اس نوکری سے وہ اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا اور اپنی تین بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے خواب دیکھتا تھا وہ چاروں بھائی ایک کی مکان میں رہائش پذیر تھے کیونکہ وہ ان کی والد کی ملکیت تھا جو چار حصوں پر مشتمل تھا کمرے تو سب کے الگ تھے لیکن سہن ایکی تھا ایک رات جب مریم کا والد اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا تو اچانک اس کے سامنے سے دو موٹر سائیکل سوان نمدار ہوئے ان کی آنکھوں میں شرارت اور چہرے پر بدماشی کی واضح چھلک تھی وہ جانتے تھے کہ مریم کا والد ایک سادہ اور دیانتدار انسان ہے اور اسے دیانتداری کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اسے لوٹنے کا ارادہ کیا ایک گنڈے نے اپنا موٹر سائیکل مریم کے والد کے قریب روک کر دھمکی امیز لہجے میں کہا اوے بابا موٹر سائیکل دے دو ورنہ جان سے ہاتھ دو بیٹھو گے مگر مریم کے والد نے جب دیکھا کہ وہ گنڈے اس کی محنت سے کمائی ہوئی موٹر سائیکل چھیننے پر تلے ہوئے تو اس کا خون کھول گیا اس نے نیایت مضبوطی سے کہا یہ میرا واحد سارا ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا یہ بات سن کر گنڈے آپے سے باہر ہو گئے ان میں سے ایک نے فوراں اپنی جیب سے پسٹول نکالی اور مریم کے والد کو دھمکاتے ہوئے کہا کیا تو کرنے کا فیصلہ کیا وہ صرف اپنی جان ہی نہیں بلکہ خاندان کا مستقبل بھی بچا رہا تھا اس نے گنڈو کو پیچھے دکھلنے کی کوشش کی مگر وہ لوگ اس کے سامنے بہت طاقتور تھے ایک لمحے کے اندر ہی وہ گنڈا جس نے پسٹول نکالی تھی انہوں نے گولی چلا دی گولی سیدھی مریم کے والد کے سینے میں جا لگی وہ اپنی جگہ پر ہی دڑم سے گھر گیا چند ہی لمحوں میں اس کا جسم خون میں نہا گیا اور زندگی کی آخری سانس سے لے کر خاموش ہو گیا گنڈے موکہ وعدات سے فرار ہو گئے اور وہاں رہ گئی تو صرف ایک خونی لاش جو کبھی مریم کے والد کا وجود تھا یہ خبر جب مریم کی ماں تک پانچی تو اس کے لیے دنیا ہی رک گئی وہ اپنے شوہر کی خون میں لطپت لاش کو دیکھ کر سکتے میں آگئی اس کے دل میں ایک ہول ناک درد اٹھا جو بیان سے باہر تھا وہ تو پہلے اپنی سوتیلی ماں اور بھائیوں کے ظلم سیس چکی تھی اور اب نیا امتحان اس کی برداشت کی عدو کو پار کر رہا تھا تھا کھر میں ہر طرف صفے ماتم بچ گیا مریم کی ماں کی حالت ایسی تھی جیسے اس کا سب کچھ چھن چکا ہو وہ شوہر جو اس کے لیے سایا تھا جو اس کے بچوں کا محافظ تھا وہ اچھ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ گیا تھا اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں بہ رہے تھے اور وہ اپنے شوہر کے جسم کو دیکھ کر سسکیاں لے رہی تھی اس کے زندگی کا واحد سارا بس دنیا میں نہیں رہا تھا اور اس کے سامنے ایک طویل تاریخ راہ کھل گئی تھی جس میں صرف غم اور تنہائی کا سایا تھا مریم اور اس کی دونوں بہنیں بھی اپنی ماں کی طرح سکتے میں تھی ان کے لیے یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ ان کا والد جو ایک ان کے لیے ہیرو تھا اب اس دنیا میں نہیں رہا یہ دن ان کے لیے ایک ایسا دن بن گیا تھا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گی مریم کی ماں کے لیے زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی شوہر کی موت کے بعد وہ اور اس کی بیٹھیاں نہیں گھر میں مہمانوں کی طرح رہنے پر مجبور ہو گئی تھی مریم پر مجبور ہو گئی تھی مریم کی ماں کی دیورانیاں بڑی لاپرواہی سے اسے تھوڑی سی روٹی یا سالن ایک تھالی میں ڈال کر دے دیتی جو اپنی بچیوں کے ساتھ مل کر کھا لیتی وہ ہمیشہ اس بات کا خیال لگتی تھی کہ اس کی بیٹیاں تو پیٹ بھر کر کھا لیں لیکن اکثر خود بھوکی رہتی اس کی مامتہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی بیٹیاں بھوکی رہیں مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جلد ہی یہ معمولی سا رزق بھی اس کے حادثت چھین لیا جائے گا مریم کی ماں کی عدد کے دن مکمل ہو چکے تھے اور وہ پہلے سے زیادہ پریشان اور خوف زدہ تھی کہ اب اسے اور کیا مشکلات درپیش ہوں گی ایک دن اس کا ایک دیور آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے کمرے میں آیا اس کے چہرے پر وہی بے حصی اور سنگدلی تھی جو اس خاندان کی روایت بن چکی تھی اس نے کچھ دیر مریم کی ماں کو ٹٹولتی اور نظروں سے دیکھا پھر اپنی نظریں جھکا کر بولا بھابی اب آپ جانتی ہیں کہ یہ مہنگائی کا دور ہے ہم تو خود ہی بڑی مشکل سے اپنے کھروں کا خرچہ چلا رہے ہیں مہنگائی کا دور ہے ہم تو خود ہی بڑی مشکل سے اپنے کھروں کا خرچہ چلا رہے ہیں اب ہم اپنے بھائی کا کھر مزید نہیں چلا سکتے آپ کو خود ہی اپنی بچیوں کے لیے کچھ بندوبست کرنا ہوگا یہ الفاظ مریم کی ماں پر بجلی بن کر گرے اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرک رہی ہو وہ بے بس اور مجبور تھی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس کا وہ سہارا لے سکتی اس کی آنکھوں میں آنسوں بھرائے اور وہ ہچکچاتے ہوئے بولی بھائی صاحب مجھ پر یہ ظلم نہ کریں میری بچیاں بھی بہت چھوٹی ہیں میں کہاں جاؤں گی میرے پاس تو ابھی کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے دیور کے چہرے پر کوئی ہمدردی یا ترس کے آثار نظر نہیں آئے وہ سختی سے بولا بھابی ہم مزید بہت برداشت نہیں کر سکتے آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بھائیوں کے پاس چلی جائیں ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور اب تو وہ بڑے ہو رہے ہیں جب وہ کھاتے پیتے اور آپ کی بچیں حضرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بچیوں کی خوشیوں پر کسی یتیم کی نظر ہو یہ سن کر مریم کی ماں کے دل میں ایک شدید درد اٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے وہ اپنی آخری امید کا دامن پکڑتے ہوئے بولی میں محنت مزدوری کروں گی بھائی صاحب میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگو گی بس مجھے اور میری بچیوں کو اس چھت کے نیچے رہنے دیں مگر دیور کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں آئی وہ بے رہمی سے جواب دیتا رہا بھابی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں رہا ہمارے بچے ہیں ان کی ضروریات ہے ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں گے مگر اس میں مزید بوجھ برداشت کرنے کی گنجائش نہیں ہے اب یہ سن کر مریم کی ماں کے دل کے دنیا تاریخ ہو گئی وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا نہ گھر نہ وہ سہارہ اور نہ کوئی امید دیور اپنی بات کہہ کر بے رہم نظروں کے ساتھ اتھ کھڑا ہوا اور دروازے کے طرف جاہیز تھی مریم کی ماں کے پاس اب آنسوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا وہ اپنی بچیوں کی طرف دیکھتی اور اس کے دل میں شدید بے بسی کا حساس جاگ اٹھتا اس دن مریم کی ماں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ اب اس کے لیے اس کھر میں مزید کوئی جگہ نہیں رہی وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا مگر کیا؟ یہ سوال اس کے دل میں ایک بڑے بوجھ کی طرح جڑا ہوا تھا اس کی زندگی کی رات پہلے سے بھی زیادہ تاریخ ہو گئی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ اب صبح کی روشنی کبر کیسے آئے گی مریم کی ماں بہت پریشان تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب زندگی آگے کیسے گزرے گی اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے سسرال والوں کا رویہ اور گھر سے نکالنے کی دھمکی نے اسے سہما دیا تھا اسے اپنی فکر نہیں تھی اسے اپنی بچیوں کی فکر تھی کہ آخر ان کا کیا ہوگا کیونکہ بچیاں آہستہ آہستہ جوانوں گروہ کے لیے ان کے ساتھ کس طرح کسی کے گھر میں رہیں گی لیکن یہ بات باور کروا دی تھی کہ اب اس کے گھر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور نہ ہی کوئی جگہ ہے اب وہ اس گھر میں ایک مہمان ہے اور انہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا تب ہی مریم کی ماں نے ایک فیصلہ کیا اس نے امیشہ کی طرح اپنی اس دوست سے مدد مانگی جو ہر مشکل وقت میں اس کے کام آتی رہتی ہے نائلہ نے جب مریم کی ماں کی بات سنی تو اس سے مشورہ دیا کہ میرے پاس تمہارے لیے ابھی تو کوئی کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں جلدی کسی نہ کسی کام کا بندوبیس کر لوں گی اور رہی بات گھر کی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا تم پریشان مت تو اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے گا اپنی دوست سے بات کرنے کے بعد مریم کی ماں کافیت تک مطمئن ہو گئی تھی اور انہیں اس بات کا اتمنان ہو گیا کہ اب نائلہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی اور تب ہی تین دن بعد جب نائلہ ان سے ملنے کے لیے آئی تو اس کے پاس ایک خوش خبری تھی کہ میں نے تمہارے لیے گھر دیکھ لیا ہے گھر پرانا ہے اور قرائے کا ملک تمہاری سہولت کے حساب سے ٹھیک ہے تمہیں تھوڑی مشکل تو ہوگی لیکن آہستہ آہستہ ارجسٹ کر لوگی نائلہ نے اسے طریقے سے سمجھایا تو مریم کی ماں نے ہامی بھر لی اور اپنا سامان باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی وہ دروازہ پلٹ کر دیکھتی رہی لیکن نہ تو اس کے دیورنے اور نہ ہی دیورانیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی سب ان کے جانے پر ایسے خوش تھے جبکہ مریم اور اس کی ماں اور بچیوں کا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ اس گھر میں انہوں نے اتنا وقت گزارا تھا مریم کی ماں یہی پر رخصت ہو کر آئی تھی اور اب اتنے برسوں کے بعد دوبارہ سے اس گھر سے اسے دیس نکالا مل گیا تھا اب وہ ایک انجانی منزل کی طرف جا رہی تھی وہ اس بات سے بہت دلبرداشتہ تھی یہاں پر اس گھر میں آنے کے بعد بچیاں خوش نہیں تھی کیونکہ انہیں اپنا انگن یاد آتا وہ وہاں کے بارے میں باتیں کرتی خوش تو مریم کی ماں بھی نہیں تھی کیونکہ اسے بھی یہی محسوس ہوتا کہ یہاں پر آتا وہ وہاں کے بارے میں باتیں کرتی خوش تو مریم کی ماں بھی نہیں تھی کیونکہ اسے بھی یہی محسوس ہوتا کہ یہاں پر آ کر جیسے کچھ ادورہ پرناکیا ہے لیکن اب اللہ نے چھت دی تھی تو آہستہ آہستہ دل بھی لگی جاتا اسی لیے اس نے اپنی بچیوں کو پیار سے سمجھا دیا تھا مریم چونکہ ان میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی اسی وجہ سے اس نے اپنی بہنوں کو بھی آہستہ آہستہ سمجھانا شروع کر دیا یوں دو چار دنوں میں وہ وہاں پر ارجسٹ ہونا شروع گئے کھر کا سامان بھی سیٹ ہو گیا لیکن اب اسے سب سے زیادہ پریشانی عمدنی کی تھی اور اس سلسلے میں مریم کی ماں کو بار بار وسوے سے گھیر رہے تھے تب ہی انہوں نے دوبارہ نائلہ کی مدد لینے کا سوچا اور نائلہ نے انہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بوٹیک پر بات کر لی ہے تم کڑھائی سلائی میں اچھی ہو اسی لیے وہاں پر بیٹھ کر ان کا کام کر دیا کرنا اور پھر تمہیں اس کے بدلے میں معقول معافضہ بھی مل جائے گا مریم کی ماں نائلہ کی یہ بات سن کر خوش تو بہت ہوئی لیکن اب انہیں اس بات کی پریشانی تھی کہ بچیاں پیچھے سارا دن اکیلی رہیں گی لیکن چونکہ مریم سمجھدار تھی اسی لیے نائلہ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ تم نے ویسے بھی چھ بجے تک واپس آ جانا ہے اور صبح گیارہ بجے جانا ہے اتنا وقت نہیں ہوگا اور تم سہولت سے کام کر کے واپس بھی آ جاؤگی کام بھی عزت والا ہے وہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور تنخواہ بھی اچھی ہے یوں مریم کی ماں نے اپنی زندگی میں پہلی بار گھر سے قدم نکالا اور کام پر چلی گئی مریم کو سو طرح کی دائیات دے کر گئی تھی کیونکہ باقی بچیاں تو ابھی چھوٹی تھی اور صرف مریم ہی ان میں سمجھدار تھی لیکن پھر بھی سارا دن مریم کی ماں کو وسوسے ستاتے رہ دے اور مریم اپنی بہنوں کو سنبھالے کھر بیٹھی رہی اس نے کھر کا دروازہ مضبوطی سے بند کیا اور اندر بیٹھی رہی اور کبھی بہنوں کو کھیل میں لگا دیتی اور کبھی ان کے ساتھ باتیں کرنے لگتی اسی طرح سے دن گزنی کے عالم میں جب مریم کی ماں کھر پر لوٹی تو بچوں کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی اور پھر اس نے مریم سے سارے دن کی رودات کے بارے میں پوچھا تو مریم نے انہیں سب ٹھیک ہے کا اشارہ دے دیا جسے وہ بھی تھوڑا مطمئن ہو گئی آج کام پر جا کر انہیں بہت اچھا لگا کیونکہ کام بھی ان کی مناسبت سے تھا اور وہاں پر سب سے اچھا یہ تھا لیکن انہیں صرف بچوں کی فکر تھی کیونکہ وہاں بیٹھ کر بھی وہ بار بار بچوں کا ہی دھیان کر رہے تھے لیکن اب گھر چلانے کے لیے کام تو کرنا ہی تھا مریم کی ماں روز کام پر چلی جاتی جبکہ مریم اور بچیاں گھر پر ہوتے ایک دن اسی طرح تینوں بہنوں نے مل کر چپن چپائی کھیلنے کا فیصلہ کیا ماں کو گئے وہ ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا اور تینوں چوکے اب اکیلی تھی کھا پی کر فارغ ہو چکی تھی اسی لیے سب سے چھوٹی نے چپن چپائی کی زد شروع کر دی تو مریم نے بھی ان کی اس بات کو مانتے ہوئے فوراں یہ کھیل کھیلنے کا ارادہ کر لیا اور مل کر کھیلنے لگ چھپ گئی یہ کمرہ نہ تو انہوں نے کبھی کھولا تھا اور نہ ہی کبھی یہاں پر کوئی آتا جاتا تھا یہ چھت کے اوپر بنا ہوا بلکل الگ تھلگ سا کمرہ تھا جس کا دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا لیکن چونکہ اس کے اوپر تالہ نہیں تھا اسی لیے مریم آسانی سے اسے کھول کر اندر آ گئی جس میں صرف کارٹ کبار کے علاوہ اور بھی کچھ پڑا ہوا خاص نہیں تھا مریم حیرت سے سامان کو دیکھ رہی تھی اور اندر داخل ہو کر اپنی بہن کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب اسے ڈھونٹی ہے لیکن کافی دیر لگ چکی تھی اور اسے طرح مریم کی آنکھ لگ گئی وہ اسی کمرے میں ہی سو گئی شام کو جب مریم کی ماں گھر واپس پانچی تو دونوں چھوٹی بچیاں تو موجود تھی لیکن مریم نہیں تھی اور اس بات نے ان کے عسان خطا کر دیئے وہ زور زور سے مریم کو پکارنے لگی لیکن مریم کہیں ہوتی تو پتہ چلتا مریم کی ماں پریشانی سے مولے میں نکل آئی اور ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹ گڑا کر مریم کے بارے میں پوچھا کیا آپ کا دروازہ کھٹ گڑا کر مریم کے بارے میں پوچھا کیا آپ نے میری مریم کو دیکھا ہے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میں صبح سے ایک گھر چھوڑ کر گئی تھی اب وہ کہیں نہیں ہے پریشانی کے علم میں وہ مختلف لوگوں سے سوال کرتی تو سب کا ایک ہی جواب اتا کر نہیں ہم نے تو کسی ایسی بچی کو نہیں دیکھا مریم کی ماں اب رو دینے والی ہو گئی تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ مریم کہاں جا سکتی ہے کیونکہ یہ علاقہ بھی ان کے لئے نیا تھا اور گلی مولے کے لوگ بھی نئے تھے اور اس نے مریم کو سختی سے اس بات کی تاقید کی تھی کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا لیکن اب شام سے رات ہو رہی تھی اور مریم کا کچھ پتا نہیں تھا تب ہی اچانک سے چھت کی طرف سے کٹر پٹر کی آواز سنائی دی تو جیسے مریم کی ماں چونک اٹھی اور وہ جو تھک کر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر میں آ بیٹھی تھی اب اس آواز کو سن کر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چھت کی سیڑھیاں چڑنے لگی نہ جانے کیوں اس کا دل بے حد بے چین تھا اور اس وقت اسے ایک عجیب سے وسوسے ستا رہے تھے تب ہی جب وہ اوپر آئی تو گپ اندھیرے کے باعث چھت میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن پھر بھی وہ چلتی چلتی آگے آئی اور سامنے ہی کمرے کے دروازے کو کھلا دیکھ کر ایک دم سے بے چین ہو گئی کسی احساس کے تحت تیزی سے اندر داخل ہوئی تو دیکھا مریم فرش کے اوپر سو رہی ہے اس کے چہرے پر معصومیت تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سارے غم بلائے سوئی ہے تب ہی مریم کی ماں نے اسے ایک دم اپنے ساتھ لگایا اور رونے لگی اپنی ماں کے لمس کو محسوس کر کے مریم ایک دم سے کھبرا کر اٹھ گئی تب ہی اپنی ماں کو اس طرح دیکھ کر وہ پوچھنے لگی اماں کیا ہوا ہے آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے مریم نے ہرانی سے ماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ گھر کی چھت ہے اور تم یہاں پر کیسے آگئی یہاں پر تم سوئی ہوئی تھی اور میں سارے محلے میں تم چان ہوتی رہی اور تم یہاں پر سو رہی تھی مریم کی ماں نے جب اسے کہا تو مریم بے اختیار شرمندہ ہو گئی اور تب ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یہاں پر کیسے سو گئی تھی وہ کہنے لگی مجھے معاف کر دیں دراصل دوپہر کو ہی ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے اور تب ہی مجھے اور کوئی جگہ نہیں ملی تو یہاں آ کر چھپ گئی کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی بے خبر ہو کر سو جاؤں گی مریم نے ماں سے معافی مانگتے ہوئے خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا تو مریم کی ماں نے اسے کچھ نہیں کہا اور حوصلہ دے کر نیچے لے کر آئی انہیں اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ شکر ہے مریم گھر سے واہر نہیں گئی تھی بلکہ گھر کے اندر ہی موجود تھی ورنہ گھر سے واہر ہوتی تو نجانے کیا پریشانی جھیلنی پڑتی لیکن آج کی اس واقعے نے اس کے دل کو پہلے سے زیادہ سہما دیا تھا وہ اگلے دن صبح بچیوں کو گھر چھوڑتے ہوئے جانے سے بھی خبر آ رہی تھی پھر بھی انہیں کام پر جانا ہی تھا اس لیے وہ کام پر شری گئی راج مریم کو اس بات کی خاص تاقید کر کے گئی تھی کہ چھت پر مت جانا مریم نے بھی فوراں ہامی بھر لی لیکن اسے نئی خبر تھی کہ وہ نہیں بھی جائے گی تب بھی اسے جانا پڑے گا دوپہر کے بعد اس کی بہنیں سو گئی تھی ایک دم سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی وہ تھوڑا خبر آ گئی اور ارکر دیکھنے لگی وہ آواز دوبارہ اسے سنائی دی اور اب کی بار جیسے وہ اس آواز کی سمت چل پڑی آہستہ آہستہ سیڑیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک مشینی کیفیت میں اوپر جا رہے تھی پھر وہ سیدھی دوبارہ اسی کمرے میں چلی گئی اور اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا مریم کو اس وقت کسی اور ہی کیفیت میں محسوس کیا جا سکتا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں پر ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہیں اور یہی بات پریشان کن تھی تب ہی مریم نے اندر داخل ہو کر ایک عجیب سی آواز میں کہا میں آ گئی ہوں اور وہ فرش پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی سارا دن کس طرح گزرا مریم کو سارا دن کس طرح گزرا مریم کو کچھ اندازہ نہیں ہوا اس کی دونوں بہنیں نیچے کیا کر رہی ہیں اسے کچھ پتہ نہیں تھا اس کی ماں واپس آئی کی نہیں تو یہ دیکھ کر پھر سے وہ پریشان ہو گئی کہ آج پھر مریم گھر پر نہیں تھی اور دونوں بچیاں کے لیے کھیل رہی تھی اس بات نے مریم کی ماں کو بے حد پریشان کر دیا اور وہ مریم کی طرف سے شدید پریشانی کا شکار ہو چکی تھی تب ہی نہ جانے کیسے اس کے دل میں خیال آیا کہ پہلے چھت پر دیکھ لوں یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے چھت پر موجود ہو اور وہ محلے میں اسے ڈھونٹی پھرے یہی سوچ کر وہ دوبارہ سے چھت پر چلی آئی ابھی چونکہ شام ہو رہی تھی اور ہلکہ ہلکہ اندھیرہ پھیلنا شروع ہوا تھا انہوں نے کمرے کا دروازہ کھلا تو دیکھا مریم نیچے فرش پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے کمرے میں داخل ہوتے ہی مریم کی ماں کو ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی اور ان کے دل کو ایک دم بھاری پن لگا ان کا سر چکرانے لگا لیکن پھر بھی خود پر قابو پا کر کمرے چینی بھر دی تھی تب ہی انہوں نے ایک خبرہت کے عالم میں مریم کو آواز دی مریم مریم اٹھو یہاں پر کیا کر رہی ہو مریم کی ماں نے پریشانی سے مریم کو آواز دی جبکہ مریم جیسے آنکھیں بند کیے کسی گہری نید میں ڈوبی تھی یا کسی ایسے خیال میں گم تھی جہاں پر مریم کی ماں کی آواز تک نہیں جا رہی تھی تب ہی مریم کی ماں نے اس کا کندھائی لائیا اور کہا مریم اٹھو یہاں پر کیا کر رہی ہو چلو نیچے چلو آج پھر تم اوپر آ کر بیٹھی ہو میں کتنی پریشان ہو رہی تھی تمہیں اندازہ بھی ہے مریم کی ماں نے ایک اس سانس میں کئی باتیں کر ڈالی کیونکہ انہیں اس ماہول کی خوفناکی اور سناٹا بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عجیب سی جگہ پر آ چکی ہے جہاں کوئی غیر مرائی مخلوق موجود ہو اس بات نے مریم کی ماں کے رونگ ٹھے کھڑے کر دی ہے اور وہ مریم کی طرف سے بہت تشویز ددا تھی غیر مرائی مخلوق موجود ہو اس بات نے مریم کی ماں کے رونگ ٹھے کھڑے کر دی ہے اور وہ مریم کی طرف سے بہت تشویز ددا تھی تب ہی وہ اسے مریم کو لے کر نیچے آگئی لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے مریم ابھی بھی یہاں موجود نہیں تھی نیچے دونوں بہنیں اسی طرح سے کھیل رہی تھی جبکہ مریم کی ماں تشویش سے مریم کی چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کے اوپر کوئی تاثرات نہیں تھے اس کی آنکھیں ایک پتھرائے ہوئے انداز میں ایک ہی سمت دیکھ رہی تھی اور اس بات کو دیکھ کر مریم کی ماں بہت پریشان ہو چکی تھی اگلے دن اس نے کام سے چھٹی کرنے کا سوچا حالانکہ ایک نیا نیا کام تھا اور چند ہی دن گزرے تھے اسے یہ کام شروع کیے ہوئے لیکن اگر وہ بوٹیک پر چلی جاتی تو پھر سارا دن مریم کی فکر ستاتی رہتی نہ جانے اکیلے میں مریم کیا کرتی اس لیے مریم کی ماں نے چھٹی کو مناسب سمجھا لیکن یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ روز روز وہ کیسے چھٹی لیں گی تب ہی آ چھٹی لے کر انہوں نے مریم کو سمجھانے کا کام کیا اور کہا مریم بیٹا دیکھو تم میری بڑی بیٹی ہو سمجھدار ہو اس طرح کے حرکت مت کرو اگر تم ایسے کرو گی تو ہم سب پریشان رہیں گے اور بار بار تمہارے بارے میں فکر ہوتی رہے گی اس لیے تم یہ حرکتیں چھوڑ دو چھت پر مت جایا کرو نیچے ہی کھیلا کرو مریم کی ماں نے اتل مقدور سے ہر طریقے سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا لیکن مریم کی ایک چپ تھی اس نے ایک بھی آواز نہیں نکالی اور ایک بھی لفظ اس کے موں سے ادا نہیں ہوا جس کی وجہ سے مریم کی ماں خوف زدہ حالت میں اسے دیکھتی رہ گئی تب ہی اچانک شام کے وقت جب مریم کی ماں کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا کر آرام کی گھر سے لیٹی تو نہ جانے کہ اس وقت مریم پھر سے چھت پر اسی کمرے میں چلی گئی مریم کی ماں جب تقریباً دو کھنٹو کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ مریم نہ تو اپنی بہنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور نہ ایک گھر میں کیم موجود تھی تشویشناک صورتحال پیدا کر دی تھی اور وہ غصے میں تن فن کرتی فوراً چھت پر چلی گئی ان کا ارادہ تھا کہ اب مریم نے حد پار کر لی ہے اسے مار بھی لگانی پڑے تو ضرور لگائیں گی تاکہ وہ سمجھ جائے کیونکہ انہیں تشویش تھی کہ اگر مریم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ دونوں چھوٹی بھی بار بار چھت پر آئیں گی تو کہیں چھوٹ نہ لگوا بیٹھے اور کسی بڑے نقصان سے دو چار نہ ہو جائیں یہی سوچ کر آج مریم کی ماں نے غصہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور پھر جیسے ہی وہ کمرے میں پانچ جی تو آج کمرے کے اندرے کا جیب سا دھوان محسوس ہو رہا تھا اس دھویں میں کچھ الگ سی خوشبو تھی مریم سامنے ہی بیٹھی تھی آج اس کی آنکھیں کھلی تھی اور چہرے پر بہت پیاری مسکراہت سجی ہوئی تھی جبکہ وہ اپنے سامنے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اب بار بار جھک کر کچھ کہتی اور پھر مسکرانے لگتی مریم کی ماں حیرت سے اس عمل کو دیکھ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے اس لکھ برائے ہوئے انداز میں مریم کو آواز دی مریم یہ کیا کر رہی ہو چلو میرے ساتھ نیچے چلو مریم کی ماں نے ایک دم اسے بکارا تو مریم نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ماں کو دیکھا ماں اس وقت مریم کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اس کے تاثرات کو دیکھ کر مریم کی ماں کو دنیا کھومتی محسوس ہوئی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی انہیں اس انداز میں بھی دیکھ سکتی ہے تب ہی مریم نے قدرے بھاری آواز میں کہا جاؤ یہاں سے چلی جاؤ اور خبردار جو دوبارہ یہاں پر آئی مریم نے سختی سے ماں کو ڈپڑ دیا تو اس کی ماں کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ ایک دم خبرائے ہوئے انداز میں پیچھے اٹھی جو دل میں کہہ رہا تھا اسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی دماغ نے جو سمجھا دیا تھا وہ اسے ماننا نہیں چاہ رہی تھی اس لئے بے یقینی کی کیفیت میں پیچھے اٹھتی چلی گئی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر کچھ ایسا ہوگا کچھ ہی دیر میں وہ نیچے اتر آئی لیکن مریم ابھی بھی ادھ پر تھی اس کی ماں کے دل کو پتنگیں لگے ہوئے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر مریم کو کیا ہو گیا ہے جس بات کی طرف اس کا دل جا رہا تھا وہ بات یقین کرنے کے لئے ناکافی تھی مریم کی ماں اس وقت سہمی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی اور دھیان بار بار مریم کی طرف جا رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر مریم کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے جس بات کیونہ سمجھ جا رہی تھی وہ اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی وہ رات مریم کی ماں پر بہت بھاری تھی مریم ساری رات اوپر رہی وہ نیچے نہیں اتری تھی اور اب تو جیسے اس نے اس کمرے سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا مریم کی ماں اسے صبح دوبارہ سے کمرے سے لینے گئی لیکن وہ باہر نہیں آئی بلکہ وہ وہیں پر رہی اس کی تو جیسے آواز ہی گھوم ہو گئی تھی نہ وہ بول رہی تھی نہ ہی کچھ کہہ رہی تھی بلکہ خاموشی سے چہرہ تکنے لگی اس کی یہ گم سمسی کیفیت مریم کی ماں کو بہت زیادہ پریشانی میں مبترتی ان آنکھوں کو دیکھ کر مریم کی ماں اور زیادہ خوفزدہ ہو جاتی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے اس نے کام پر بھی جانا تھا اور وہ چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی ورنہ کام سے نکال دینے کا خطرہ بھی تھا یہی وجہ تھی کہ مریم کی ماں کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی انہوں نے نائلہ کو بلوا بیجا اور وہ بھی پریشانی کے عالم میں چلی آئی نائلہ کے سامنے جب ساری صورتحال رکھی تو وہ یہ جان کر دھنگ رہ گئی کہ مریم کل سے اوپر اسی کمرے میں بھوکی پیاسی بیٹھی ہے اور پھر اس کی کیفیت کے بارے میں سن کر وہ اور پریشان ہو گئی اس نے مریم کی ماں سے کہا کہ تم فکر نہ کرو میں اسے نیچے لے آتی ہوں پریشان مت تو ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو نائلہ نے انہیں ہر ممکن تسلی دی اور اوپر والے کمرے کی طرف آ گئی لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا ایک تیز خوشبو نے اسے جیسے جکڑ لیا اس کا دماغ جیسے معوف ہونے لگا تب ہی مریم نے سر اٹھا کر دیکھا اس کی آنکھیں اس وقت لال سوے پر ایک عجیب سے شیطانی مسکراہت تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس وقت مریم کے وجود میں کوئی شیطان آن بساؤ وہ عجیب نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر نائلہ کو جب حقہ بقہ اپنی جگہ پر کھڑے دیکھا تو وہ ایک دم سے زور سے کہہ کر لگا کر ہنسنے لگی اس بات نے نائلہ کو بہت خوفزدہ کر دیا وہ دروازہ کھلا چھوڑتے ہوئے یوں ہی نیچے بھاگی آئی اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ مریم کے اوپر کسی آسیب کا سایہ ہے میں جلد از جلد اسے کسی عامل بابا کو دکھانا ہوگا ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے اور مریم کی جان کو خطرہ ہو نائلہ نے پھولی سانسوں کے ساتھ خوفزدہ لہجے میں جب مریم کی ماں سے کہا تو وہ مزید پریشان ہو گئی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کس طریقے سے عامل بابا سے رابطہ کیا جائے کیونکہ مریم کی ماں اس وقت کھر سے نکل نہیں سکتی تھی مریم اور اس کی بہنیں کھر پر تھی اور مریم کی جو حالت تھی وہ اس پر جائے کیونکہ مریم کی ماں اس وقت گھر سے نکل نہیں سکتی تھی مریم اور اس کی بہنیں کھر پر تھی اور مریم کی جو حالت تھی وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ کام نائلہ کے ذمہ لگایا اور کہا کہ نائلہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے کسی عامل بابا کا پتہ کرو انہیں یہاں پر لے کر آؤ انہیں مریم کی صورتحال کے بارے میں بتاؤ میری بچی کسی نقصان سے دو چار نہ ہو جائے میری بچی جوان ہے میں اس کے باپ کو کیا مو دکھاؤں گی کہ تیرے مرنے کے بعد میں نے بچیوں کا خیال نہیں رکھا یہ کہہ کر مریم کی ماں زور زور سے رہنے لگی جبکہ نائلہ اسے تسلی دیتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تاہم نائلہ کچھ دیر کے بعد وہاں سے چلی گئی اور یہ وعدہ کر کے گئی کہ میں عامل بابا کا جلد سے جلد پتہ کر کے انہیں یہاں پر لے کر آتی ہوں اور اس کے بعد اسے مریم کی ماں جیسے نائلہ کا انتظار کرنے لگی انہیں سب سے زیادہ مریم کی تھی کہ کہیں مریم کو کچھ نہ ہو جائے اس آسیب سے جو مریم کے اندر ہے کہیں وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ وہ اتنا تو جانی چکی تھی کہ وہ آسیب کسی شیطانی طاقت کا حامل تھا اور مریم کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طاقتیں مریم کے اوپر ہاوی ہوں یہی وجہ تھی کہ وہ جلد از جلد اس کا علاج کروا کر اس آسیب کو بگانا چاہتی تھی وہ بار بار چھت کی طرف دیکھتی کہ جیسے مریم ابھی نیچے آ جائے گی ایک غیر محسوس سا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ دونوں چھوٹی بچے اس کے قریبی موجود تھی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں خود سے جدا رہی کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر مریم ان کے چنگل میں پھس چکی ہے تو باقی دونوں بچے بھی پھس جائیں یہی وجہ تھی کہ مریم کی ماں نے ان بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کیا تھا مریم کی ماں کے اوپر ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا اب وہ سنائے دی مریم کی ماں کا ایک دم سے دل دہل گیا وہ بے ہاتھ بے چین ہو گئی تھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں مریم کو کچھ ہو نہ گیا ہو کیونکہ اوپر مریم کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا مریم کی ماں اوپر جا کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیا بات تھی کس قوت نے انہیں اوپر جانے سے روکا تھا اور وہ چاہ کر بھی اوپر نہیں جا پا رہی تھی وہ سیمی نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھتی اور تب ہی دوسری چیخ سنائے دی یہ بھی پہلی چیخ کی طرح بہت زوردار اور تیز تھی مریم کے ماں کا دل چل کر ہلک میں آ چکا تھا اب تو دونوں بچیاں بھی سیمی ہوئی دکھائی دے رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے بھی ہوا میں پھیلتے ہوئے خوف کو محسوس کر لیا ہے ہم اس صورتحال میں اوپر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جان بوجھ کر انہیں اوپر بلانے کے لیے کی گئی ہے اور یہی وجہ تھی کہ شک کی بنیاد پر اوپر نہیں جا پائے اس لیے نیچے ہی بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی اسے نائلہ کا انتظار تھا کہ نائلہ عمل بابا کو لے کر آئے اور وہ جلد از جلد اس کا علاج شروع کر دیں لیکن نائلہ کو بھی کافی دیر ہو چکی تھی وہ ابھی تک نہیں لوٹی تھی مریم کی ماں تب سے اب تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی اور اسے سب سے زیادہ فکر مریم کی تھی وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ میری مریم کو کچھ مہتھونے دینا میری یہ بچیاں میرا واحد سہا رہے ہیں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی قیامت کے دن اس کے باپ کو کیا مو دکھاؤں گی مریم کی ماں کی فریاد جاری تھی اور آنکھوں سے آنسوں بہہ رہے تھے جبکہ دونوں بچیوں اس کے قریبی تھی تب ہی دروازے پر ایک زور دار دستک ہوئی اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ اس وقت دروازے پر نائلہ یوگی اس لئے بھاگی گئی اور فٹا فٹ دروازہ کھول دیا اس کی توقعوں کے مطبق دروازے پر نائلہ ہی تھی اور اس کے ساتھ کوئی عامل بابا تھا اس کے ماتے پر ایک کپڑا بند ہوا تھا مریم کی ماں نے ان دونوں کو اندر آنے کے لئے جگہ دی اور خود بھی دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے ہو گئی جبکہ عامل بابا نے گھر میں داخل ہو کر اپنی آنکھیں بند کر کے جیسے کچھ سونگا تھا اور انہیں جیسے کچھ محسوس ہوا تھا جو مریم کی ماں نے واضح طور پر دیکھا تھا لیکن عامل بابا نے کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ اندر بڑھتے گئے مریم کی ماں اور نائلہ بھی ان کے پیچھے تھی عامل بابا کہیں پر آنکھ بند کرتے اور کچھ سونگنے کی کوشش کرتے تو کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرتے ایک دم انہوں نے اونچی آواز میں پڑھائی شروع کی تو تب ہی اوپر سے مریم کے چیخنے کی آواز سنائی تھی جس نے ایک دم سے پھر سے مریم کی ماں کا دل مٹھی میں لے لیا اور وہ بے بیسی سے اسے عامل بابا کو دیکھ کر کہنے لگی بابا جی میری بچی بہت مشکل میں ہے اسے اس مشکل سے نجات دلا دیں میں کل سے بے حد پریشان ہوں نجانے کیا ہو گیا ہے میرے کھرانے کو کس کی نظر لگ گئی ہے مریم کی ماں نے روتے ہوئے عامل بابا سے کہا تو وہ کہنے لگے مجھے اوپر لے جانا مجھے وہ جگہ دیکھنی اور اس بچی کو بھی دیکھنا ہے عامل بابا کی کہنے پر نائلہ اور مریم کی ماں دونوں پر چلے آئے نائلہ بھی اس وقت خوف زدہ تھی اور مریم کی ماں کو بھی پریشانی لاحق تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ عاصف جان چھوڑے گیا نہیں تب ہی وہ سب اوپر والے کمرے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے مریم اندر تھی اور اس وقت دروازہ بن تھا نائلہ اور مریم کی ماں ایک دوسرے کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی عامل بابا نے کچھ پڑھائی کرتے ہوئے اس دروازے کو کھولا تو اندر سے تیز خوشبو کا جھونکہ باہر نکلا اسے عامل بابا نے گہرائی سے محسوس کیا اور کہنے لگے بس بچی کے ساتھ مستی کر رہا ہے چلا جائے گا آپ لوگ پریشان نہ ہو تو عامل بابا کی بات سن کر نائلہ اور مریم کی ماں دوسرے کو دیکھنے لگی عامل بابا نے اندر داخل ہو کر دوبارہ سے انچی آواز میں پڑھائی شروع کر دی جبکہ مریم جو پہلے غصے سے عامل بابا کی طرف دیکھ رہے تھی اس کی آنکھیں ایک دم بہت سرخ ہو چکی تھی چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دی رہے تھے جبکہ عامل بابا مسلسل پڑھائی کر رہے تھے اور بار بار اس کے اوپر پھونک مار رہے تھے مریم کو اس تکلیف میں دیکھ کر اس کی ماں کا حصلہ بہت کم ہو رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو جم ہو رہے تھے جبکہ مریم ایک دم بھاری آواز میں بولی بس کرو اور چلے جاؤ یہاں سے میری جگہ چھوڑ دو اس آسیب کی آواز نے انہیں ایک دم سے پریشان کر دیا تب ہی عامل بابا کہنے لگے تو جو بیا اس بچی کو چھوڑ دے اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے یہ لوگ تو خود مسئیبت کے مارے ہیں اور کسی مشکل سے یہاں پر آئے ہیں تو نہیں جانتا چلا جا یہاں سے اور انہیں سکون سے یہاں رہنے دے وہ غلطی سے تیرے گھر میں آگئے لیکن اب تو ان کے ساتھ ایسا مت کر عامل بابا نے اس آسیب سے جب یہ بات کہی تو مریم کی ماں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ شاید مریم کے اوپر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے یا پھر اگر کسی جن کا مسئلہ ہے تو یوں ہی وقتی طور پر ہوا ہوگا لیکن عامل بابا کی بات سن کر اسے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے اور یہاں پر رہنا بے وکوفی ہے وہ نائلہ کی طرف دیکھ کر رہ گئی کیونکہ بہرحال جو بھی تھا نائلہ نے یہ گھر دلوایا تھا اور نائلہ مریم کی ماں سے نظریں چورانے لگی تب ہی عامل بابا نے پڑھائی کرتے ہوئے ایک دم اپنی تسبیح مریم کے گلے میں ڈال دی اور مریم جیسے بالکل خاموش ہو گئی اور پھر ساکت نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی مریم کی ماں اس کی طرف بڑھی اور اسے تھام لیا جبکہ عامل بابا کہنے لگے خبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کچھ وقت میں یہ ہوش میں آ جائے گی لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ابھی وہ چلا گیا ہے لیکن پھر بھی میں تو یہی کہوں گا کہ تم لوگ اب یہ گھر بھی یہ گھر تم لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے یہاں پر رہو گے تو روزانہ اس طرح کے کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے رہو گے عامل بابا نے بالکل واضح طور پر مریم کی ماں سے کہہ دیا تھا تو وہ بھی سر علا کر رہ گئی کافی گھنٹوں کے بعد مریم کو ہوش آ گیا تھا اور اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھی اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے اور وہ کس طرح کے حالات سے گزر کر آئی ہے عامل بابا نے بھی مریم کی ماں کو منع کر دیا تھا کہ وہ اسے کسی بھی قسم کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتائیں گے اس طرح بچی کے اندر نفسیاتی گر رہا لگ سکتی ہے یوں مریم کی ماں نے بھی اسے نہیں بتایا لیکن اب انہوں نے گھر ڈھونڈنے کی کوششیں اور بھی تیز کر دی تھی وہ چاہتی تھی کہ اب جلد سے جلد وہ یہاں سے شفٹ ہو کر کہیں اور چلی جائیں اور پھر وہاں جا کر دوبارہ سے نوکری شروع کی جائے کیونکہ بوتیک والے بار بار اسے بلا رہے تھے اور وہ پہلے ہی چھٹی کوئی گنچائش نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے اگلے دن بوتیک جانے کی حامی بھر لی یوں تو مریم کی ماں نے اسے اگلے دن بوتیک جانا شروع کر دیا تھا اور اب انہوں نے سیڑیوں کی طرف سے گیٹ کو بند کر دیا تاکہ اوپر جانے کا راستہ بالکل بند رہے جب تک کوئی اور گھر نہیں مل جاتا تب تک کے لیے یہ احتیاط ضروری تھی اور مریم کو وہ سو طرح کی دائیات دے کر رخصت ہوتی گئی اور شام تک تو وہ ویسے ہی سولی پر لٹکی رہتی تھی اور جب گھر آ کر بچیوں کو دیکھتی تو انہیں سکون ہو جاتا چند دن میں نائلہ کی کوشش اسے ایک مناسب سا گھر مل گیا تھا کرایا بھی یہاں کے نسبت تھوڑا سا زیادہ تھا لیکن اس وقت وہ بھی غنیمت تھا اس لئے انہوں نے جلدی سے سامان باندھا اور نئے کھر کی طرف روانگی شروع کر دی اس معاملے میں مریم کی ماں نائلہ کی بے حد مشکور تھی کہ اس نے ہمیشہ ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا اور اس نے عامل بابا کا انتظام کیا وہ گھر آ کر مریم کا مسئلہ حل کر گیا اگرچہ وہ نہ تھے تو شاید کتنی بڑی مسئبت گلے پڑ جاتی اور پھر اس کا کوئی بھی علاج نہیں تھا بعض اوقات مریم کی ماں جب یہ واقعہ سوچتی ہے تو اس کے رونگ ٹھیک کھڑے ہو جاتے ہیں اسے آج بھی اس بات پر کپ کپی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت اپنی بچی کے قریب نہ ہوتی تو حالات آج کچھ مختلف ہوتے یوں تو اس بات کو بیٹھتے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے مریم بھی اب بڑی ہو چکی ہے اور کھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے جبکہ میں کھر پر آ کر کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مریم جس کے بارے میں سوچتی تھی وہ اس کی زندگی کی حقیقت بن گیا اور اس بات کے لیے میں اللہ کی بے حد شکر گزاروں مریم جس کے بارے میں سوچتی تھی